موٹیویشنل سپیکر اچھا طریبہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک سیکنڈ یئر کا سٹوڈنٹ آیا اور وہ کہتا ہے کہ سر میں موٹیویشنل سپیکر بننا چاہتا ہوں میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بیٹا آپ مجھے اپنی زندگی کی کوئی دو سے تین جو ہے وہ بڑی اچیومنٹس بتائیں یا چھوٹی اچیومنٹس بتا دیں وہ یہ کہنے لگا کہ میری سب سے بڑی اچیومنٹس یہ ہے کہ میں گاؤں میں رہتا تھا اور اب میں گاؤں کو چھوڑ کے شہر میں آیا ہوں اور میں اپنے لوگوں کی حدمت کرنا چاہتا ہوں میں اس ملک کے لیے کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس کے ہم پیشن سے ڈینائی نہیں کر رہے ہم اس کے اندر جو ایک برننگ ڈیزائر ہے قوم کی حدمت کی ہم اس کو اگنور نہیں کر رہے لیکن ایک موٹیویشنل سپیکر بننے والے یا موٹیویشنل سپیکر بننے کی خواہش مند فرد کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ اس وقت کر پائیں گے آپ لوگوں کو انسپائر اس وقت کر پائیں گے جب آپ کے اپنے پاس کچھ کامیابیوں کی باسکٹ ہوگی اب آپ کے اپنے پاس کامیابیاں تو ہے نہیں آپ دوسروں کی کامیابیاں سنا کے لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں سوچیں گے نا کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں یہیں وہ وجہ ہے کہ موسٹی جو نئے آنے والے موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ مارکٹ میں امپیکٹ نہیں ڈال رہے وہ اپنی آرڈینس کو انسپائر نہیں کر پا رہے آپ کی اپنی زندگی میں کیا کامیابیاں ہیں آپ نے زندگی میں کون کون سے چیلنجز کا سامنا کیا کون کون سے مسائل کا سامنا کیا وہ کون کون سے طریقے تھے وہ کون کون سی ٹیکنیک تھیں کہ جو آپ نے ان مسائل پر کابو پانے کے لیے یوز کی اور پھر آج اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ کی کامیابی میں کون کون سی چیلنجز ہیں کیا آپ کی ایکڈیمک کامیابیاں ہیں کیا آپ نے پروفیشنل لائف میں کامیابیاں چیپ کی یا آپ کو کچھ ایسا ڈیزیکنیشن ملا یا آپ کی کوئی ایسی مالی حصیت بہتر ہوگی کہ آپ کامیابی کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں سو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ سمجھنا پڑیں گے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو ٹریننگ ہے یا جو موٹیویشنل سپیکنگ ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ ان ڈیپٹ نالج ہونا چاہیے بہت سے بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پانچے ویڈیو سن کے دو تین ٹریننگ ورکشاپ سرنڈ کر کے اور ان کو لگتا ایسے ہے کہ جیسے ہم بھی بہت بڑے موٹیویشنل سپیکنگ ہیں ہوتا ہے یہ ہے کہ بہت سے بچے اپنے سکول کے کالیج کے زمانے میں کہیں نہ کہیں ڈیبیٹس میں پبلک سپیکنگ میں اس قسم کے کمپیٹیشنز میں حصہ لیتے ہیں اور وہ بڑے کامیاب بھی ہوتے ہیں لیکن جب آپ نے آڈینس سے ہتاب کرنا ہے تو آپ کا جو نالج ہے وہ سپرفیشل نالج نہیں ہونا چاہیے ستی نالج نہیں ہونا چاہیے ستی نالج تو آپ کو فیس بک پہ ہر دوسرے بندے کے پاس ملے گا کہ ہر بندہ جو ہے وہ سکرات بکرات بنا ہوئے ہر بندہ اپنی آئیڈیاز کو جو ہے وہ فیس بک پہ تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے ستی نالج کافی نہیں ہے آپ کو انڈیکٹ نالج ہونا چاہیے آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس موضوع کے بارے میں آپ کو مکمل علم ہونا چاہیے اور آپ کی اپنی زندگی میں کامیابیاں ہونی چاہیے میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جیسے میں نے ابھی ایک سٹوڈنٹ کی بات کی کہ میں نے جب اس سے طائبہ پوچھا کہ بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے میٹرک میں مارکس کتنے ہیں آپ نے فرسٹ یئر میں کتنے مارکس لے ہیں تو اس بچے کا یہ جواب تھا کہ فرسٹ یئر میں میری دو کمپارٹمنٹ ہیں میں نے اس کو کہا بیٹا آپ کی تو دو کمپارٹمنٹ ہیں آپ سٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے کہ آپ کی تو اپنی دو کمپارٹمنٹ ہیں آپ تو خود ایک اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکے تو انہوں نے آگے مجھے یہ مثال دی کہ دیکھیں جو بل گیٹس ہیں ان کو بھی تو یونیورسٹی سے نکالا گیا اور بل گیٹس نے بھی کہا تھا کہ یہ کاغذ کا ٹکرا یہ ڈگری جو ہے یہ میری لائف میں میٹر نہیں کرتی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی مثالیں دے کے دراصل آپ نئی نسل کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے آپ ان کو غلط راہ پر لگا رہے ہیں دیکھیں جو بل گیٹس کی یونیورسٹی سے نکالا جانا تو ہمیں یاد ہے لیکن ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ جب اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ اسی دن ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ایک عظیم انسان بنوں گا اور میں دنیا کے ہر شخص کی ٹیبل پہ کمپیوٹر دیکھنا چاہتا ہوں تو اس نے اپنی زندگی کے پندرہ سال جو ہے وہ کمپیوٹر ونڈو بنانے پہ لگا دیئے ٹھیک ہے سو ہمیں اس کے پندرہ سال جو ہے وہ یاد نہیں ہے ہمیں صرف اس کا یونیورسٹی سے نکالا جانا یاد ہے سو اس قسم کی جو سٹوری سنا کے آپ لوگوں کو انسپائر نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے موٹیویشن دینے کے لیے آپ کے اپنے پاس موٹیویشن ہونی چاہیے کامیابی کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ خود کتنے کامیاب ہیں آپ نے ایسی کون سی سٹرگل کی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہاں آج میں اس مقام پہ ہوں اور میں نے یہ یہ چیلنجز پیس کی ہے ٹھیک ہے ٹریننگ دینے کے لیے آپ کا خود کا ٹرین ہونا بہت ضروری ہے اب بہت سے ٹرینرز جو ہیں وہ پیرنٹنگ پہ بات کرتے ہیں اور ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں بہت سے ٹرینرز جو ہیں وہ ریلیشنشپ پہ بات کرتے ہیں اور اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے ان کا پھڑا پڑا ہوتا ہے سو بہت سے جو ٹرینرز ہیں وہ پیڈاگوجی پہ بات کرتے ہیں ٹیچنگ سکلز پہ بات کرتے ہیں اور ان کی اپنی سکلز جو ہیں وہ پالش ہونے والی ہوتی ہیں سو آپ کو پہلے خود پالش کرنا ہے پہلے خود سیکھنا ہے ان ڈیپٹ جو ہے وہ کام کرنا ہے اور پھر جب آپ سمجھیں کہ اب آپ ریڈی ہیں اپنے آپ کو لانچ کرنے کے لیے تو پھر آپ اپنے آپ کو مارکٹ میں لانچ کریں جیہاں سے سب آپ کا یہ پیغا